السلام علیکم سٹوڈنٹس لاؤس ٹائم ہم نے سب گراف اور اس کی کچھ ٹائپ کی تھی انڈیوزڈ اور سپیننگ سب گراف آج ہم کریں گے کہ کوئی بھی آپ کے پاس گیون گراف ہے اس میں کوئی سی دو ورٹیسز کے درمیان دسٹنس کیسے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں تو ہم پاتھ کر چکے ہیں پاتھ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس شارٹسٹ اچھا پاتھ آپ کے پاس اگر آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھیں جو میں نے پاتھ ڈسکس کیا تھا سب سے پہلے پاتھ کیا ہوتا ہے پاتھ ورٹیکس سے واق ہوتی ہے ورٹیکس سے سٹارٹ ہوتی ہے ورٹیکس پہ یینڈ ہوتی ہے فار ایک جامپل میں ایک پاتھ لیتی ہوں وی ایڈ سے سٹارٹ کرتی ہوں پاتھ میں آپ کے پاس ریپیٹڈ ایجز یا ورٹیسز نہیں آنی چاہیے واق میں ریپیٹڈ ایجز یا ورٹیسز آ سکتی ہیں لیکن پاتھ میں نہیں آنی چاہیے وی ایٹ سے سٹارٹ کرتی ہوں میں یہاں سے ہو کے وی فائف سے ہو کے وی سیکس وی وان اگر میں نے فار ایکزمپل یہاں پہ جانا ہے تو میں کیا کرتی ہوں واپس یہاں پہ وی فائف پہ آتی ہوں تو یہ رپیٹ ہو گیا ہے وی فائف تو یہ پاتھ نہیں ہوگا یہ واق ہوگی اور وی ایٹ سے سٹارٹ کر کے میں نے اگر یہاں پہ جانا ہے وی ٹو تک جانا ہے تو وی ایٹ سے سٹارٹ کر کے یا تو میں یہ پاتھ چوز کر سکتی ہوں یا پھر یہ چوز کر سکتی ہوں یا پھر وی ایٹ وی فائف وی وان اور وی ٹو تک جا سکتی ہوں ریپیٹڈ ایجز یا ریپیٹڈ ورٹسز نہیں ہونی چاہیے پاتھ میں اور لینڈ آف پاتھ کیا ہوتا ہے لینڈ آف پاتھ آپ کے بعد جو نمبر آف ایجز ان اپاتھ ہوتا ہے وہ اس کی لینڈ کہلاتی ہے فاریک لمبال آپ کے بعد یہ پاتھ ہے وی ایٹ وی فائف وی وان وی ٹو اس میں جو نمبر آف ایجز ہیں وہ کتنے ہیں وان چو و ایند تھری نمبر آف ایجز ہیں اس پاتھ میں تو آپ بھی باست اس پاتھ کی لینڈ کیا ہوگی سمیلرلی اس پاتھ پہ میں جاتے ہوں وی ایٹ وی فائف وی سیون وی فار وی ٹو تو اس میں نمبر آف ایجز کتنے ہیں فور ہیں تو اس پاتھ کی جو لینڈ ہے وہ فور ہے تو ڈسٹنس میں کیا ہے دسٹنس سے پہلے آپ کو لینڈ بھی پتا رہنی چاہیے پات کی پات کیا ہوتا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے تو distance between any two vertices کیا ہوتا ہے length of the shortest path آپ کے پاس کوئی دو vertices ہیں ان کے درمیان distance آپ نے find کرنا ہے for example میں نے v2 اور v8 کے درمیان distance find کرنا ہے پات کو mixنگ کرنا distance کے ساتھ v2 اور v8 کے درمیان میں نے distance find کرنا ہے تو اس کے درمیان کتنے بات ہیں بہت سارے بات ہیں یہ پات بھی ہے اس کی length کتنی ہے 1,2,3 and 4 v8, v5, v6, v1 اور v2 اس پات کی کتنی length ہے 4 similarly ایک اور پات بھی ہے v2, v1, v5, v8 اس کی کتنی length ہے 3, 1, 2, 3 3 edges ہیں similarly ایک اور پات بھی آپ کے پاس یہ اس کی بھی length 4 ہے similarly v2, v3, v4, v7, v5, v8 یہ بھی ہے آپ کے پاس تو یہاں پہ number of edges 5 ہے تو اس کی length 5 ہوگی بہت سارے possible paths ہیں v2 اور v8 کے درمیان لیکن ہمیں کیا چاہیے جو shortest length ہے وہ actually it is the distance between v2 and v8 تو shortest length ان میں کسی بھی v2 اور v8 کے درمیان جتنے بھی پاس ہیں اس میں سے جو shortest length کا path وہ کتنی length ہے v2 اور v8 کے درمیان جو shortest ہے وہ یہ ہے v2, v1, v5 اور v8 جس کے درمیان 3 edges and 3 length ہے باقی دیکھ لیں یہ بھی آپ کے پاس 4 ہے length یہ بھی آپ کے پاس 4 ہے length یہ آپ کے پاس 5 length ہے تو ساری lengths بڑی ہیں اور صرف یہی چھوٹی ہے 3 یہ والا جو path ہے تو اب جو possible shortest path کے جو length ہے وہ آپ کے پاس 3 ہے تو that's why آپ کے پاس جو distance between v2 and v8 ہے وہ اب بس 3 ہے تو یہ دیکھ لیں v2 اور v8 کے درمیان جو distance ہے وہ 3 ہے similarly v1 اور v2 کے درمیان جو shortest path کی length ہے وہ دیکھتے ہیں v1 اور v2 کے درمیان صرف جو shortest path ہے وہ ایک ہی آل دو یہ بھی ہے v1, v6 یہاں سے ہوگی یہاں تک بھی آ سکتے ہیں لیکن جو shortest possible وہ کیا ہے 1 ہے 1 ایج سے یہ connect ہو سکتا ہے shortest possible path یہ ہے تو distance between v1 اور v2 آپ کے پاس کیا ہے 1 اور یہ آپ کے پاس آگیا ہے similarly v6 اور v3 کے درمیان آپ نے distance front کرنا ہے v6 اور v3 کے درمیان possible paths کتنے ہیں بہت سارے possible paths ہیں جب آپ practice کریں گے اتنی used to ہو جائیں گے کہ آپ کو ایک نظر میں دیکھنے سے ہی پتا چال جائے گا جو shortest possible path ہے اس کی length 3 ہے اب مجھے v6 اور v3 دونوں vertices دیکھوں تو shortest جو length آ رہی ہے وہ اب بس 3 آ رہی ہے آل تو یہ دیکھیں یہ والی length بھی ہے یہ 4 آ رہی ہے یہاں سے یہاں سے ہو کے آؤں یہ بھی 4 آ رہی ہے یہاں سے ہو کے یہاں پہ جاؤں یہ بھی 5 آ رہی ہے اور بہت سارے possible paths ہیں لیکن جو shortest ہے وہ کتنی ہے 1, 2 and 3 اس راستے سے جاؤں تو بھی آپ کے پاس 4 ہے صرف یہ آپ کے پاس جو length shortest ہے وہ 3 ہے v3 اور v6 کے درمیان جو distance ہے وہ 3 ہے تو similarly آپ کوئی بھی دو vertices لیں ان کے درمیان distance پائنڈ کر سکتے ہیں وہ کیا ہوگی length of the shortest path between that vertices تو next سب سے پہلے آپ کو پاتھ سمجھنے کی جو رات ہے then اس کی length کیا ہوتی ہے پھر آپ کو distance ہی سمجھائے گی next آپ کے پاس eccentricity of a vertex آپ کسی بھی vertex کی eccentricity find کر سکتے ہیں تو eccentricity سے پہلے آپ کو distance find کرنا آتا وہ distance سے related ہے وہ تو آپ نے کوئی بھی دو vertices لیں ان کے درمیان distance find کر لیا اب آپ نے جس vertex کی eccentricity find کرنی ہے اس کا تمام vertices سے distance پہلے find کرنا ہے then maximum of that distances آپ کے پاس eccentricity of that vertex ہو گا for example eccentricity of v5 find کرنا example سے سمجھاتی ہوں definition سے آپ سمجھ نہیں آئے v5 جو vertex ہے میں اوپر گراف لیا ہو ہے v5 جو vertex ہے آپ کے پاس اس کی eccentricity find کر نی ہے سب سے پہلے v5 ساری ساری vertices سے میں distance check کرنا v5 آپ کے پاس یہ vertex ہے ساری vertices سے اس کا distance check کریں وہ کیا ہے v5 کا سب سے پہلے v1 سے check کرتی ہوں v1 اور v5 کا distance ہے وہ 1 ہے پاتھ تو بہت سارے ہیں لیکن shortest path یہ ہے 1 ہے v2 v5 کے درمیان distance ہے وہ 2 ہے یہ بھی ہے لیکن یہ 3 ہے v3 اور v5 کے درمیان جو ہے جو shortest بات ہے وہ 3 ہے یہاں سے آئیں تب بھی 3 ہے یہ آپ نے note down کرنا ہے میں تو آپ رہی ہوں میں نے نیچے note down کی ہوئے v1 اور v5 کے درمیان distance 1 ہے v2 اور v5 کے درمیان distance 2 ہے v3 اور v5 کے درمیان distance 3 ہے similarly v4 اور v5 کے درمیان distance 2 ہے پھر v6 اور v5 کے درمیان distance 1 ہے v7 کے درمیان distance 1 ہے یہ 1 ہے جن جن vertices کے ساتھ وہ vertex attach ہوتی ہے ان سب کے ساتھ 1 ہوتا ہے تو باقی آپ دیکھ لیں یہاں پہ distance between v5 and v6 is 1 similarly v8 اور v5 درمیان جو distance 1 ہے v7 جو v5 ساتھ vertices attached رہے ہیں ان کے ساتھ جو distance ہوگا وہ تو 1 ہوں گا باقیوں کا آپ check کر لیا کریں یہاں پہ ساری نوٹ دھون ہوئی ہیں تو اب اس میں سارے ساری distance کا جو maximum ہے دیکھ لیں بس maximum کیا ہے 3 ہے تو یہ اس centricity آف v5 آگئی ہے جو maximum of all distance from all the vertices eccentricity of a vertex v کوئی بھی vertex آپ کے پاس اس کی centricity کیا ہے is the maximum distance of v from all the vertices of g اب جس vertex کی eccentricity find کر رہے ہیں اس کا ساری ساری vertices سے distance find کر لیں اور جو maximum distance ہوگا ان سب میں سے وہ eccentricity آجائے گی تو یہ دونوں کام ہم نے کیوں کیا ہے actually we have to find radius of a graph radius of a graph کے لیے ہم نے یہ دونوں چیزیں find کی distance of a graph distance between any two vertices and eccentricity of any vertex تو eccentricity بھی آپ کو فائنڈ کرنی آگئی ہے distance between any vertices بھی find کرنا آگئی تو radius کیا ہوتا ہے radius of any graph جیسے آپ کے پاس دوسرا ہوتا ہے سرکل کا radius اور یہ وہ اسی طرح آپ کے پاس graphs کے بھی radius اور diameter exist کرتے ہیں تو radius of any graph is the minimum of eccentricity of all the vertices سے کرنی ہے centricity of v1 ساری کے ساری vertices کی آپ centricity ویسے radius کی لئے کرتے ہیں تو یہ بھی آپ نے کرنی ہے میں نیچے اسی کو بتاتی ہوں centricity of v2 is 3 centricity of v2 is 3 v2 کا ساری کے ساری vertices سے distance چیک کریں جو largest ہے وہ centricity ہوتی ہے یہ آپ کے بس 1 ہے یہ بھی 1 ہے اس سے آپ کے بس 2 ہے یہ تک آپ کے بس 2 ہے ابھی تک جو largest آرہ ہے وہ 2 ہے پھر اس سے v2 اور v8 کے درمیان جو ہے وہ آپ کے باس 3 ہے اور v6 اور v2 کے درمیان 2 ہے تو دیکھ لیں آپ کے پاس 3 ریڈیوز آف گراف کیسے فائند کرتے ہیں تو یہ پہ میں چھوٹا سا گراف لگ ہائنگ فائف ورٹیسز تو اس میں ریڈیوز آف جی وان اس کو میں نام دیا اس کیا ریڈیوز میں فائند کرنا ہے سب سے بہلے آپ نے ساری ساری ورٹیسز کی فائند کرنی ہے چلیں وی ون کی سنٹری سیٹی فائند کرتے ہیں اس سے دسٹنس ون ہے اس سے دسٹنس ون ہے صرف یہ رہ گئی ہے تو اس دسٹنس یہاں سے بھی 2 ہے تو اس کی جو لارجسٹ ویلیو ہے 1 ون اور 2 2 میں 2 ہے تو سنٹری سیٹی آف وی ون is 2 یہ یہ بہت ریئر ہوتا ہے ساری 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 ورٹیس کی سینٹری سیٹی سیم آئے تو اس میں ساری ساری سیم آرہ ہے اچھا سینٹری سیٹی آف وی میں نے گراف بنایا ایسا نہیں کہ میں نے سوچ کے بنایا ہے سینٹری سیٹی آف وی 2 میں چک کرتی ہوں 1 شارٹس پاتھ 1 اور اس سے آپ کے پاس 2 ہے اور اس سے بھی آپ کے پاس 2 ہے جو شارٹس پاتھ ہے اب 1 1 2 2 آیا آپ کے پاس جو لاجس وی ہے وہ سینٹری سیٹی ہوتی ہے تو لاجس وی 2 ہے تو یہ سینٹری سیٹی آف وی 2 ہے سیمیللی وی 3 کی سینٹری سیٹی بھی 2 ہے وی کیس میں آیا ہے 2 3 4 5 کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس سب میں جو مینیمم ہے وہ کیا ہے اب یہ ایک ہی لے سکتے ہیں 2 ہی ہے تو اس جو گراف جی وان ہے اس کا ریڈیس آپ کے پاس آگیا ہے 2 تو اچھا ایک اور میں ایک ایک گراف جی 2 یہ اس v1 کی centricity کیا ہے 1 1 2 اس سے 2 ہے اور اس سے 1 ہے اس centricity of v1 is also 2 جو largest of all distances ہے وہ 2 ہے سمیللی باقی ساری vertices کی بھی centricity فائنٹ کر لیں اور اس میں جو minimum number ہوگا وہ ریڈیس آگیا گراف ہوگا سمیللی آپ جو دیامیٹر ہوتا ہے جس لائک radius یہ ساری آپ نے centricities فائنٹ کی ہیں ان میں سے maximum ہے وہ diameter of a graph جی ہوتا ہے سوری میں نے بہلے radius بول لیئے ریڈیس of graph جی کیا ہوتا ہے minimum of all eccentricities اور diameter of graph جی کیا ہوتا ہے maximum of all eccentricities of vertices تو جیسے اوپر ہے اوپر سارے سیم ہے تو maximum بی 2 ہوا minimum بی 2 ہے radius or diameter same ہے اور yes it is possible in this graph ویسے radius of diameter کبھی بھی سیم نہیں ہوتا لیکن یہا بھی ہو سکتا ہے اچھا then find diameter of G2 graph G2 کا میں لکھ آپ کے رکھا ہے کہ آپ نے radius اور diameter کبھی ہوگی آج لیکچر کے سمجھ آگی ہوگی تھوڑا سا آپ کو شیئر ٹرکی لگے لیکن پریکٹس کے بغیر آپ کو نہیں آئے گا پاس پین کوپی رکھ کو ساتھ بنائیں ساتھ جو میں بول رہی ہوں سنیں تو پھر آپ کو سمجھ